ٹائسر بینٹسیز میسٹری کوئی بھی انسان کیسے اتنا اور سب بغیر ایج بڑھے اتنا خوبصورت اور حسین رہ سکتا ہے وہ بھی ایک تابوت میں بند رہ کر آٹھ سو ملین سال تک سلام علیکم جی ویورٹ آج ہم بات کریں گے رشیہ میں ملنے والے ایک ایسے تابوت کے بارے میں جس میں سے ایک لڑکی نکلی تیس سال کی ینگ لڑکی جو ابھی بھی بلکل ینگ نظر آ رہی تھی اور اس کی بوڈی کہیں سے بھی گلے سری نہیں تھی وہ بلکل اوریجنل حالت میں تھی جیسے شاید کچھ گھنٹے پہلے ہی اس کو تابوت میں ڈالا گیا اس کی دی این اے کی جب جانچ پر تار کی گئی تو کیا حقائق سامنے آئے وہ اس تابوت میں کیسے پہنچی اور وہ تابوت کہاں سے نکلا اس سب کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے رشیہ کے گاؤرز آبٹک میں کول مائننگ کے دوران میں جب خودائی کی گئی تو ستر میٹر تک جب خودائی پہنچی تو وہاں سے اس کو ایک عجیب و غریب چیز نظر آئے وہاں پہ انہیں ایک بہت بڑا تابوت نظر آیا تابوت کو جیسے ہی کھولا گیا اس میں انہیں ایک خوبصورت لڑکی کی پینزارڈ کی ہوئی بوٹی نظر آئے دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کی عمر تقریباً تیس سال ہے اور وہ بالکل یانگ اور انتہائی خوبصورت کسی پینزر سے کم نہیں لگ رہی تھی اس کی بوڈی کہیں سے بھی گلی سری نہیں تھی اسے دیکھ کے لام رہا تھا کہ شاید ابھی اسے تابوت میں ڈالا گیا تابوت کے اندر اس لڑکی کے علاوہ ایک اور حیران کن چیز پہ تھی اس تابوت میڈ ریڈ پنگ کلر کا ایک لیکوڈ مجوب تھا کچھ لوگوں نے اس لیکوڈ کو ہاتھ لگا کر زبان سے ٹیسٹ کیا اور پھر وہ تقریباً دو ہفتے تک کریزی ہوئے رہے لگی خوبصورتی اور اس کی فیچرز رو کر رہے تھے کہ شاید وہ یورپین کی رہنے وادی ہے اس کی بلو آئیز آپن تھیں ڈارپ براؤنش کلر کے اس کے کرلی ہیئرز تھے اس کے بازو بلکل باریک اور اس کی عمریاں بہت پتلی تھے سنو وائٹ کلر ڈریس میں وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہے تھے وہ بلکل فیو ٹیل کی سلیپنگ بیوٹی لگ رہی تھے سوٹ تھی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ شاید یہ مری ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور صرف سوئی ہے وہ بھی کھولی آنکھوں کے ساتھ اس تابوت کو بہت سے لوگوں نے دیکھا مائنر کی مینجر الیکزینڈر مزیلڈن نے فوری طور پہ ہیڈکوارٹر سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ انہوں نے ایک میریکل فائنڈ آؤٹ کیا ہے کچھ ہی دیر میں ہر طرف نیوز پھیل گئے کہ سلیپنگ بیوٹی ملی ہے بعد میں اسی سلیپنگ بیوٹی کو ٹائسل پرنسز کا نام دیا گیا اور کچھ ہی لمحوں بعد بہت سے فائر فائٹرز اور ہیلیکوپٹر جو ہے وہاں پہ پہنچ گیا جو لوگ تابوت کے ساتھ کرے تھے انہیں فوری طور پہ وہاں سے ہٹایا گیا اور ان کو بارٹری میں بھیجا گیا تاکہ ان کا ایکزیمن ہو سکے ان کو کوئی نقصان نہ ہو تابوت کو ہیلیکوپٹر کے ذریعے باندھا گیا تاکہ اس کو لیپورٹر میں تک پہنچایا جا سکے لیکن تابوت کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اسے اٹھانا مشکل تھا جس وجہ سے اس کا پنک لیکوڈ جو ہے وہ نکالا گیا جیسے ہی پنک لیکوڈ کو تابوت سے نکالا بوڈی بلیک ہونا سٹارٹ ہو گئے تو فوری طور پہ جب دوبارہ سے اسی پنک لیکوڈ کو تابوت کے اندر ڈالا گیا تو وہ بوڈی جو بلکل بلیک ہونے لگی تھی وہ فورڈنڈ سے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے اور وہ لڑکی حسین ترین لڑکی جو تھی وہ دوبارہ سے اپنی اصل حالت میں پنک بلوئیش چیکس کے ساتھ اپیئر ہوئے اس لیے اس تابوت کو ایسے ہی جو ہے وہ سیل کیا گیا اور سیل کرنے کے بعد اسے ہیلیکپٹر کے ذریعے لیبارٹری تک پہنچایا گیا لیبارٹری میں جب اس لڑکی کے ڈی ای نے کو ٹیسٹ کیا گیا تو بہت ہیرندگیز وہاں سامنے آئی ڈی ای نے کے ٹیسٹ سے پتا چلا کہ یہ لڑکی ٹھنڈر ون ملین یئرز اولڈ ہے یعنی اس لڑکی کے زیسٹنس ڈائنسور پیلیڈ سے بھی زیادہ پرانی اس چیز نے ڈارون کی تھیری کو بھی ریجیکٹ کر دیا پھر اس پنک لیکویڈ کو چیک کیا گیا لیکن اس کی کمپوزیشن کو کچھ بھی سمجھ نہ سکا بہت کوششوں کے پاوجود بھی اس کی کمپوزیشن آج تک نہیں جانے گی سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ شاید اس کی کمپوزیشن چینج ہو چکی ہے اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ دریافت ڈارون کی تھیری کو بھی ریجیکٹ کرتی ہے کیونکہ ڈارون کا کہنا تھا کہ ایولیشن ہونے کے بعد انسان وجود میں آیا ہے جبکہ اس لرکی کا ڈی اینے آج کے انسانی ڈی اینے کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ میچ کرتا تھا تو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے ایولیشن کے ذریعہ آئے ہو شاید ہم سے ملین یئرز اگو پہلے بھی انسان زمین پر ہوا کرتے تھے آج ہم انہیں کے ڈیسینڈنٹس ہیں لرکی کے لباس کی کمپوزیشن کو چیک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بھی میسٹری ہے آج تک سولف نہیں ہو سکے کہا ہی جاتا ہے کہ سین اس طرح کے تابوت ایک اور جگہ میں بھی رشیہ سے نکلے لیکن سائنٹس نے اس بات کو خفیہ رکھا لیکن کیا ہوا کہ سائنٹس کے ایک ورکر نے جب وہ ڈرنگ کر چکا تھا تو اپنی ڈرنگ کی کنڈیشن میں وہ یہ بات بول گیا کہ رشیہ میں انہوں نے تین تابوت ایک اور جگہ سے نکال لے ہیں جن میں خوبصورت لڑکیا موجود تھیں یہ تابوت کیسے یہاں آئے آج سے لاہوں سال پہلے یہ لوگ یہاں کیسے ایکسسٹ کرتے تھے اور ان کو ان تابوتوں میں کیوں رکھا گیا یہ میسٹری ابھی بھی انسولٹ ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ ایلینز تھے جو یہاں پہ رہتے تھے اور شاید یہ لڑکی ہائبر پیریٹ میں موجود ہے اور ہائبرنیشن کے بعد شاید یہ دوبارہ سے اٹھ جائے اور اٹھ کر ہمیں کچھ بتا سکے یہ سب کہانیاں ابھی بھی چل رہی ہیں لیکن حقائق کیا ہے ان سے پڑتا اٹھانا ناممکن ہے جی ویورس کیسے لگے آپ کو آج کی ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ